حارون صاحب یقینی طور پر جب یہ صدارتی ریفرنس جسٹس صاحب کے خلاف فائل کیا گیا تھا بہت سارے سوارات ہیں کہ حکومت کے کتنی تیاری ہیں کتنی معلومات ان کے پاس موجود ہیں مگر جب یہ صدارتی ریفرنس مسترد ہو جاتا ہے تو کیا حکومت کا سبکی کا پہلو آپ کو نہیں نظر آ رہا دیکھیں ہے ایک حد تک تو ہے مدلہ وزیر قانون صاحب جو ہیں فروغ نصیم صاحب مستعفی ہوتے ہیں پہلے بھی یعنی چیف اپ آرمین سٹاف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا اس وقت بھی یہ مستعفی ہوگی انہوں نے مقدمہ لڑا یعنی ایک وکیل کو وکیل ہی نہیں ملتا اور اس دوران انہوں نے مشورہ بھی دیا جاتا رہا کہ آپ بھی ڈراغ کر لیں اس سے مطمئن اس کا مطلب بزراء مطمئن نہیں تھے اور صدر کی طرف سے بھیجا گیا اس کا مصرد ہونا لیکن اس کے اور بہت دلچسپ پہلو ایک تو یہ جو جیشن منایا جاتا رہا اور میڈیا پہ تین چار گھنٹے یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ یہ قاضی فائز ایسا صاحب کے حق میں جیسٹس صاحب کے حق میں فیصلہ ہو گیا وہ فیصلے میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ایسا تو کچھ نہیں تھا اس میں نہ انہیں بدنیتی کا مرتقب قرار دیا گیا ہے نہ اس کا راستہ مکمل طور پر بلاگ کیا گیا ہے سپریم جیوڈیشن کونسل میں جانے کا یہ ٹھیک ہے کہ صدر صاحب کی طرف سے جانے کا لیکن یہ کہ اگر چیئرمن ایبی آر جو ہے وہ ایبی آر تحقیقات کرتی ہے اور وہاں بھیجا جا سکتا ہے سوہ موٹو بھی وہ لے سکتے ہیں اور جب مصرد کرنے کی کوئی جو جبت مختصر فیصلہ ہے اس میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی مهم کرنا تفصیلی فیصلہ ہے تو اس میں بہت سا چیزیں ہوں گی یہ جشن فتح کوئی سمجھ میں نہیں آئی یہ کسی کی ہار یا جیت تو نظر نہیں آتی اس لیے کہ ایبی آر اس کی تحقیقات کرے گی کتنے کھیت تھے کتنے تھے کتنا ابھی آنا جمع ہوا کہ کس بینک میں بروپیہ جمع ہوا مکان بیچا وہ کس بینک میں جمع ہوا ساری سیاری 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 یہاں پر کس طرح سے ٹرانسفر ہوئی سب کچھ آئے گا اس کے اندر یہ ابھی آئے گا پہلے تو سپریم جوڈیشن کونسل میں پیش ہونا تھا اب نچلے سرکاری عہدت اہلکاروں کے پاس پیش ہونا ہوگا بیگم صاحبہ کو بچوں کو یہ جو بھی ہیں اور اس کی وضاحت کرنی ہوگی معاملہ مولقی ہے فیصلہ نہیں صادر ہوا آخری فیصلہ صادر نہیں ہوا ابھی تو وہ ہونا باقی ہے جس کے بعد پوری کاروائی کرے گا یہ جشن کیوں تین گھنٹیں منایا جاتا رہا میں زندگی میں کبھی اتنا کنفیوز نہیں ہوا کہ یہ کیا ہے یہ کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے میرا دلچسپ ہے تو میں بھاگ جاؤں میں پروگرام ہی نہ کروں اچھا دیکھیں اس کی کتنے پہلو ہیں دلچسپ ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اگر جیج کا معاملہ جیسے شکر صدیقی کا تھا اور بھی مثالیں ہیں اس کا فیصلہ تو سپریم جو جو ڈیشل کونسل میں چلے تھا سپریم کورٹ کے جیج کا معاملہ تو نہیں جاتا یہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اس کو کیوں نہیں جاتا سپریم جو ڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ میں کیوں جائے جیسے صرف تخار چودری کا بھی یہی ہوا تھا پھر کورٹ میں چلے گیا تھا بے شمار دوسرے سوالات ججوں کے انتخاب سے متعلق بھی سوالات ہیں میں اب ایک لمحے کے لیے ہم اس کیس کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا میں ججوں کے انتخاب کیسے ہوتا ہے یہ حکومت کا استحقاق ہے جو کہ بہت سلیکے سے بروئے کار لائے جاتا ہے پہلا نظام بھی صحیح نہیں تھا کہ بھئی گورنر صاحب نے بھیج دیا پھر جناب وہ اپنا چلا گیا صدر صاحب کے پاس چلا گیا پھر چیف جسٹس کے پاس چلا گیا تین چار مرلوں میں مگر اس میں یہ شکایت ہمیشہ رہتی تھی کہ اچھے ججوں کے انتخاب اب ججوں کے پاس چلا گیا یہ دنیا میں کہی نہیں ہے کہ جاجی فیصلہ کریں گے مثلا جسٹس فائز عیصر صاحب ایک وکیل تھے اور ایک دن وہ چیف جسٹس ہو گیا بلوچستان آئی کورٹ کے اس پہ تو خود آل عدلیہ کو اور غور و فکر کرنے والوں کو جو ملک چلا رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے اس پہ کوئی کمیشن و امیشن بنے بھی پروغ نسیم صاحب کے قیادل میں غالباً ایک بنا اور بھی مگر یہ ایک معاملہ اسی طرح محلق ہے کوئی اس میں فیصلہ نہیں ہوتا لیکن ان کے قابلیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے حرون صاحب قاضی فائز عیصر صاحب کی نہیں قابلیت کا سوال ہے میں سسٹم کی بات نہیں کر رہا جسٹس فائز عیصر صاحب کی شخصیت پہ میں بات نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں یہ کیا سسٹم ہے دنیا میں اثر نہیں ہوتا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دس آدمی ہیں ان کا ایک محلہ ہوتا ہے کہ ان کو انٹرویو لیا جاتا ہے پھر ایک انڈپینڈنٹ ریکروٹنگ ایجنسی اس میں انوالو کی جاتی ہے دس آدمی ان میں سے ایک جج بنے گا ٹھیک ہے پھر وہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے تیسرے مرحلے میں جاتا ہے چوتھے مرحلے میں جاتا ہے پھر اس میں سے ایک آدمی کے انتخاب کیا جاتا ہے چنڈیا جاتا ہے چلے بیشتر ممالک میں یہ ہے ایدر دن امریکہ امریکہ میں پرابلم ہوتا رہتا ہے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کے خلاف ایسلہ آیا کہ یہ اس کو بیلنس کرنا پڑے گا بیلنس کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سسٹم میں اگر کوئی خامی ہے اس کو دور کرنا چاہیے چینی مہنگی ہوگی جی سات روپے سے نوگے روپے عدالت نے حکم دے دیا جنہی ستر روپے بیچے ستر روپے تک اب دوکان در کہہ رہا ہے ایسی روپے پہ خریدی آٹا نایاب ہوگیا آٹا کیسے نایاب ہوگیا چینی تو موجود تھی چینی تو کہیں گئی نہیں تھی چینی تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ایکسپورٹ ہی نہیں ہوئی اچھا دبائیں کیسے اس کو کسی طرح سے آٹے کا ہوگا کرائیسز پٹرول ایک دن پتا چلا پٹرول کی قیمت گرا دی گئی ہے اور پٹرول میں لے رہا میں پچھلی دفعہ ڈیڑھ سو رپے لیٹر کے حساب سے وہ پٹرول ڈلوا کے آیا جو جہازوں میں جہازوں میں ڈل جاتا ہے ٹھیک ہے مغواد سفر کرنا ہے کوئی چارہ نہیں ہے کوئی کام ڈھنک سے ہو نہیں رہا اس کی دیکھیں نے اسے کیا چیز پیدا ہوتی ہے بے یقینی معاشرے میں اور یہ اس پہ ہمیشہ سوالات اٹھائے جاتے رہیں گے اس فیصلے پہ ہوا کیا ہے کہ جسٹس افتخار چودری صاحب چیف جسٹس بن گئے ان کو ایک دن نکال دیا گیا پھر وہ عوامی تحریک کے نتیجے میں جس کو بڑی سپورٹ حاصل تھی وہ کلا کے بھی عوام کے بھی حمایت حاصل تھی پولٹیکل پارٹیز کی بھی حمایت حاصل تھی وہ ایک دن بہال ہو گیا اب کیا ہوا کہ ہر روز ایک سرکاری افسر کھڑا ہوا ہے بہت شوکت عزیز کی بھی زندگی انہیں اذاب کی پھر بعد میں پیپلز پارٹی کے لوگ کی بھی زندگی اذاب کی ہر روز ایک سرکاری افسر کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں کام ہی نہیں کر سکتا پھر جسٹس ساکف نسار صاحب آگیا پھر یہ پروپلن راجسٹس کھوچا صاحب پہ بہت اعتماد کا اظہار کیا کیا بڑا بکار تھا لیکن وہ جو چیف اپ آرمین سٹاف کی ایکسٹینشن ہوتی تھی روایت کے مطابق اس میں انہوں نے سوال اٹھا دیا اور اس سوال کا آخری جواب اب بھی نہیں ملا ہے اس کے لئے قانون سازی کرنے پر فروغ نسیم صاحب مصطفی ہوئے پارلیمنٹ میں یہ ادارے ہیں ایک ادارہ ہے مکننہ پارلیمنٹ ایک ادارہ انتظامیہ حکومت اور یہ جتنے ادارے ادلیہ پرس کو کہا جاتا ہے چوتھا ستون ہے یہ تین ادارے تو ہیں پھر صوبوں اور مرکز کے درمیان معاملہ ان کے درمیان آہنگ ہونا چاہیے ہم آہنگی ہونی چاہیے تو یہ ملک ٹھیک چلے گا بھائی وزیراعظم صاحب کو بتایا گیا کہ نیپ سے ریفرنس جاتے ہیں دس تو دس نہ بھیجیں دو بھیج لیں مگر وہ بھیجے ہیں کہ جو بلکل نوے فیصد آپ کو یقین ہو یہاں پر بھی تو حکومت نہیں کہہ رہے کہ حکومت ان کے پاس مکمل معلومات نہیں تھی پراپر تحقیقات نہیں تھی اور ریفرنس تو ایسے پائل کر رہا ایک تو بندوں کے انتخاب ٹھیک نہیں ہے ایک پھر یہ کمیٹمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب نیپ کے چیئرمنٹ کو آپ دیکھ لیں نیپ کے چیئرمنٹ کا تقرر کون کرتا ہے جو پسے پردہ معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں پیچھلے دو نیپ کے چیئرمنٹ کا تو مجھے پتا کس نے لگوایا تھا پیپسپار کی طرح بے اطراف کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے لگوایا جاویے یاد ہے آپ کو اسی فلیسلہی شکل کرتے ہیں نہیں میں پیچھلے دو نیپ کے چیئرمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ایک شخص کا ایک صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے لگوایا تھا اور وہ نیپ سے جو معاملات ہیں وہ ہمیشہ اُلجے ہوئے رہتے ہیں عدالتیں ہمیشہ معترض رہتی ہیں سزا ہوتی کسی کو نہیں وہ نوازشری صاحب وہاں بیٹھا ہوئے ہیں تھنڈی ہوا کھا رہے ہیں دیکھا یعنی یہ قابل اعتماد کوئی نظام ہے نہیں نہ عدالت کا نہ پولیس کا نہ کابینہ کا نہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں خواہدہ صاحب نے فرمایا ان کو ای سی ایل پر ڈال دو جے اب وزیر خزانہ صاحب کے جب بارے میں رہے ہیں ہماری بھی بہت بری ہو گئے ان کی zero performance رہی ہو انہوں نے کبھی کوئی ڈیلیوری نہیں کیا ای سی ایل پر کس چیز پر ڈال دے ہیں کوئی بات ہو تو ڈال دے نا یہ ملک چلانے کا طریقہ نہیں ہے اور وہ اسٹیٹ بنک ہے اس کو کہا چیرمن کو بھی چیرمن ہوتا ہے اسٹیٹ بنک کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے خیر یہ ایک سسٹم ہے سسٹم ملک کو چلاتا ہے میں نے آپ سے کہا پچیس ازار انگریز تھے اور ملک چلا رہے تھے اور اسٹاہ کام تھا وہ الگ بات ہے غلامی تھی غلامی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ جو صورتحال روز آئے دن پیدا ہوتی ہے کشبامی کشبکش کی حارون صاحب تین نکتے ہیں جن کو شہزاد اکبر صاحب نے آج واضح کیا انہوں نے ہم جب بات کرتے ہیں سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں ایک تو ملک سسٹم کے تحر چلتا ہے دوسرا آئین کے تحر چلایا جاتا ہے خیزاد اکبر صاحب کہتے ہیں آئین میں تین صورتیں ہیں کہ جج پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے چلیے ایک صورت یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل خود نوٹس لیتی ہے ایک صورت یہ ہے کہ صدر مملکت ریفرنس بھی اٹھ سکتا ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ سکتا ہے جس کے پاس مقمل معلومات ہوں اور وہ ریفرنس فائل کر سکتا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے معاملے کو الگ کر کے باقی کے دو معاملات ہیں جن کے اندر ایک تو صدارتی ریفرنس آگیا ہے ایک کوئی بھی عام شخص آگیا ہے جب معلومات مقمل نہیں ہے تو عدلیہ کا وقت ضائع کرنے کے لیے اس قسم کے ریفرنس فائل کرنے کی بھی تو سزا ہونی چاہیے حکومت کے پاس نامقمل معلومات میں اس میں کوئی تفسر نہیں کرتا کہ معلومات مقمل دینے معاملہ تو جانا ہے تو پھر یہ حکومت کے سب کی ہو گئی ایک میں تو قانون دان تو ہو نہیں جو میرا تاثر ہے ایک معمولی سیاست کے اور ملک کے معاملات کے تعلیم کے سیئے سے معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل میں جانا چاہیے تھا اور سپریم جوڈیشل کانسل کہتی کہ یہ معاملات بلکل ٹھیک ہیں کوئی ان کے خلاف ریفرنس پہ جواز نہیں ہے تو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا گیا یا یہ کہتی ہے وہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا کہ اب آخری جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل دیکھیں گے نہیں فائرل ہی جائے گا نا سارے ملکوں وہ پنجاب میں پبوں کے بل وہ اپنا انگلوں کے بل کھڑا کیا ہوا ہے پاؤں کی بجائے پاؤں کی انگلوں کے بل کھڑا کیا ہوا ہے مشکل میں کھڑا کیا ہوا ہے عمر گزاری پبہ پار تو جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد ہے یہ ملک کا جو عام آدمی ہے وہ مستقل ایک ہیجان میں ایک دباؤ میں ہے کاروبار دباؤ میں ہے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے کاروبار چاہنے رہی ہے جب آپ کہیں گے پکڑ لو ان کو پٹرول کمپنیوں والوں کو پکڑ لیں جو کسور ہوا رہا ہے ضرور پکڑ لیں